ہم جو چاہے کریں ایسا نہیں ہے جو من میں آئے وہ ہم بولے جو جی چاہے وہ کریں ایسا ممکن نہیں ہے ایسا نہیں کر سکتے ہم ایسا اگر ہم کریں تو پھر ہمارے میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا جانور ایسا ہی گھومتے ہیں اور ہم بھی ایسا ہی گھومتے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے جانور بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے کسی جانور کو آپ نے دیکھا کہ بیٹھ کر پانی پیا ہو نہیں وہ کھڑے ہو کر کی تیتا ہے اور اگر ہم بھی کھڑے ہو کر پیئے پانی تو اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولیے کامل گزرے ہیں لیکن اس سے پہلے بہت بڑے وہ بادشاہ ہوا کر دیکھتے تھے بہت بڑے بادشاہ بھی تھے وہ اس بادشاہ کی کیفیت یہ تھی حضرت ابراہیم بن ادھم کی کہ جب وہ گھر میں سوتا تھا تو ہزاروں پہرے دار ہوا کرتے تھے ہزاروں لوگ اس کو دیکھ بھال کیا کرتے تھے ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے ہجرے میں سویا اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا تو اس کی آنکھ اچھا لکھ رات میں کھلتی ہے بیدار ہوتا ہے اور اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے خدام سے غلاموں کو آواز دیتے ہیں بلاتے ہیں جب بادشاہ وقت نے جب آواز دیا غلام بھاگتے ہوئے بادشاہ وقت کے پاس پہنچے کہنے لگے آقا کیا بات ہے اتنی رات کو آپ بھلا رہے گئے خیریت تو ہے کیا معاملہ ہے تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چھت پر آدمی موجود ہے جو خدام تھے جو غلام تھے وہ کہنے لگے آقا یہ کیسے ممکن ہوئے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی سخت پہرہ ہونے کے بعد بھی شدید پہرہ ہونے کے بعد بھی مکھی تک پر نہیں مار سکتا تو انسان بھلا چھت کے اوپر کیسے آ سکتے ہیں یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے پھر بادشاہ وقت کو یعنی حضرت ابراہیم بن عدہم کو مطمئن کر دیتے ہیں وہ پھر سو جاتے ہیں پھر قدموں کی آہڑ آتی ہے بیدار ہوتے ہیں پھر خدام کو بلاتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چھت کے اوپر کوئی ہے کوئی چل رہا ہے کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے جب بادشاہ وقت نے یہ بات کہا تو خدام حضرت چھت کے اوپر چڑھے تو یقیناً ایک آدمی چھت کے اوپر ٹہل رہا تھا چھت کے اوپر گھوم رہا تھا وہ تفریح کر رہا تھا پلٹ کے آیا اور شہنشاہ وقت سے بتایا کہنے لگا کہ آپ کی بات سچی ہے یقیناً ایک آدمی چھت کے اوپر تہل رہا ہے بادشاہ وقت نے کہا ذرا اس کو بلایا جائے میرے پاس بلاؤ بلائے گئے اور بلانے کے بعد بادشاہ وقت نے پوچھا کہ بتاؤ تم اتنی رات میں چھت کے اوپر کیوں ٹہل رہے ہو چھت کے اوپر تم کیوں چل رہے ہو تو کہنے لگے بادشاہ وقت سے کہ میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں میرا اونٹ کھو گیا ہے اس لیے میں اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں بادشاہ وقت نے کہا حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہ یہ کہاں کی دانائی ہے کہ چھت کے اوپر اونٹ ہو سکتا ہے یہ ایک ایسی اقل مندی ہے چھت کے اوپر بھلا اونٹ کیسے مل سکتا ہے پھر جو اونٹ تلاش کرنے کے لیے آئے تھے جو جانور کی جستجو میں آئے تھے وہ کہنے لگے ابراہیم بن ادھم اگر چھت کے اوپر اونٹ نہیں مل سکتا تو بستر پر رب مل جات رب مل سکتا ہے رب کو تم پا سکتے ہو بادشاہ یہ وقت کی زبان خاموش ہو جاتی ہے کہ بات وہ تو سچی کہہ رہا ہے بات تو وہ حق کہہ رہا ہے چھت کے اوپر اگر اونٹ نہیں مل سکتا یقیناً نہیں مل سکتا تو بستر پر خدا کو بندہ پا سکتا ہے ہرگز نہیں پا سکتا کوئی یہ بولے کہ ہم بستر پر لیٹے لیٹے خدا کا محبوب بن جاؤں خدا کا محبوب اور مقرب بن جاؤں بستر پر لیٹے لیٹے ہم اللہ کے قربت حاصل کر لیں یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر خدا کی قربت چاہتے ہو رب کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو رب کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اپنے بستروں کو چھوڑنا پڑے گا رات میں رب کو یاد کرنا پڑے گا جب جا کے تم رب کا محبوب بندہ بن سکتے دے رب کی قربت حاصل کر سکتے ہو وہی حضرت ابراہیم بن عدہم ہے وہ سوتا تھا کیسے پھولوں کی سیج پر گدے لگے ہوتے تھے وہ بھی شاہی گدہ معمولی گدہ نہیں شاہی گدے پر سویا کرتے تھے وہ گدہ لگتے تھے نیچے اور اوپر پھول کی سیج لگائی جاتے تھے کلاب کے پتوں کو توڑ کر اس کے بستر پر سجایا جاتا تھا رکھا جاتا تھا تاکہ بادشاہ وقت کے بادشاہ کے جسم پر کوئی طرح کی تکلیف نہ ہو اور ایک دو پتیاں نہیں ایک دو پھول کی پنکھڑیاں توڑ کر ڈال دیا ایسا نہیں تھا بلکہ ہزاروں کیلو گلاب کے پھول کو توڑ کر ہر دن رکھا جاتا تھا لگائے جاتے تھے پھر بادشاہ وقت اس پر آرام کرتا تھا سویا کرتا تھا اور وہ بھی گلاب کے پھول کے نیچے جو کانٹے ہوتے گئیں وہ کانٹا نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ وقت کو کوئی تکلیف ہو کوئی ضرر پہنچے کوئی تکلیف آئے نہیں پھولوں کی پتیوں کو ٹوڑ کے ڈالا جاتا تھا پھر خادمہ جو پھولوں کی سیج لگایا کرتی تھی جو بستر سجایا کرتی تھی اس بستر پر لیٹ کر چیک کرتی تھی کہ کہیں کانٹے تو نہیں ہیں کہیں چوبنے والی کوئی چیز تو نہیں گئے اس طرح ہر دن کا معمول تھا ہر دن کا دستور تھا لیکن ایک دن کیا ہوا پھول کی سیج لگائی گئی ہے بستر سجایا گیا سخت گرمی تھی شدت کی گرمی ہے اور اس شدت کی گرمی میں بستر لگانے کے بعد جو نوکرانی تھی جو خدمت کیا کرتی تھی جو باندھی تھی جو پھولوں کی سیج لگایا کرتی تھی جو بستر سجایا کرتی تھی جو بستر کو ہموار کیا کرتی تھی گرمی کی چلچلاتی ہوئی دھروب تھی تھک گئی تھی دن بھر کام کرتی تھی تھکی ہاری تھی جب وہ تھکی ہاری تھی بستر پر وہ چیک کرنے کے گرس سے لیٹی تو وہ تھندک پہنچنے کی وجہ سے جیسے کہیں شدت کی گرمی ہو اور باہر گرمی ہو اور جب وہ کمری کے اندر آئے اور وہاں تھنڈی ہواے ملے تھندک پہنچے تو پھر انسان کی آنکھ لگ جاتی گئے وہ سو جاتا ہے اسی طرح تھکی ہاری تھی کام کاج دن بھر میں کرنا تھا خدمت گزار تھی وہ خدمت کیا کرتی تھی جب بستر پر لیٹی چیک کرنے کے گرس سے پھولوں کی تھندک پہنچی تو اس بستر پر اس نوپرانی کی اس خادمہ کی آنکھ لگ جاتی گئے وہ سو جاتی گئے اور اسے معلوم نہیں تھا کہ میں سو گئی وہ سو ہی رہی لیکن کیا ہوا بادشاہ کے وقت بادشاہ کے آنے کا وقت ہو گیا بادشاہ کے وقت آیا اور جا کر کے جو ہی کمرے کے اندر داکھل ہوا تو اس کی نظر پڑی کہ میرے بستر پر میری خادمہ نوکرانی لیٹی ہوئی ہے نوکرانی سو رہی ہے بادشاہ کے وقت تو گسے سے جل بن گیا جل بن کر کباب بن گیا غصہ آنے لگا اور جلاد کو بلایا گیا کہ اس پر کوڑے لگا ایک کوڑا مارا جب کوڑے کی برسات شروع ہوئی جب کوڑے لگنا شروع ہوا تب نوکرانی کی آنکھ کھلی وہ خادمہ بیدار ہوئی جب بیدار ہوئی تو جلاد سے کہا کہ اس کے ہاتھ بہر باندو اور پھر ان کے اوپر کوڑے کی بارش کرو کوڑے مارو ان کی چمنیاں نکال لو اللہ اکبر جلاد کو جو ہی حکم ملتا ہے وہ کوڑے اتنے مارتے ہیں کہ اس نوکرانی کے جسم پھڑ جاتے ہیں خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کی چمنیاں پھڑ جاتی گئے جب وہ شدید عذاب میں مبتلا ہو جاتی گئے بادشاہ کے سخت عذاب ملتا ہے جب کوڑے لگتے گئے وہ خادمہ چیختی گئے چلاتی گئے اور کہتی گئے مجھے چھوڑ دیا جائے میں غلطی سے سو گئی تھی میں غلطی سے میری آنکھ لگ گئی تھی مجھے واپ کر دو مجھے چھوڑ دو اللہ کو عذاب پھر بھی نہیں چھوڑا جاتا تھا پھر بھی نہیں اس کو معاف کیا جاتا تھا پرابر کوڑے لگتے رہے پرابر کوڑے سے پٹائی ہوتی رہی چمریاں نکال لی گئی وہ چیختی رہی چلاتی رہی آہو بکا کرتی رہی لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آنے والے کوئی اس کی مدد نہیں کیے اللہ اللہ جب کچھ وقت گزرا کوڑے لگتے رہے پھر اچانک وہ روتے روتے ہسنا شروع کر دیتی گئے وہ نوکرانی وہ خادمہ وہ ہسنا شروع کرتی گئے جب بادشاہ نے اس منظر کو دیکھا کہ میری نوکرانی وہ چیخت رہی تھی چلہ رہی تھی آہو بکا کر رہی تھی آنسو بہا رہی تھی اچانک یہ ہس کیوں رہی گئے چھوڑو روک جاؤ بادشاہ وقت کہتا ہے کوڑا بند کرو ذرا اس سے معلوم کرو اس نوکرانی سے پوچھو کیا وہ پہلے کیوں روتی تھی اب کیوں ہس رہی گئے ذرا یہ پتا کرو یہ معلوم کرو کوڑے روک دیا گئے جلاد نے اس نوکرانی کے ہاتھ پیر کو کھولا اور کھولنے کے بعد قریب بلایا اور بلا کر کہنے لگے پوچھنے لگے اے خادمہ اے نوکرانی ذرا یہ بتا پہلے تم پر کوڑے لگ رہے تھے تو تم رو رہی تھی آہو بکا کر رہی تھی چیک رہی تھی چلا رہی تھی تو معافی مانگ رہی تھی بلپلا رہی تھی لیکن تمہیں اچانک ہو کیا گیا ہے تم اچانک روتے روتے ہسنا کیوں شروع کر دی تم ہس کیوں رہی ہو پہلے رو کیوں رہی تھی اب بعد میں ہسنا کیوں شروع کر دی تو نوکرانی بولتی ہے وہ خادمہ بولتی ہے وہ کنیز بولتی ہے کہ بھلا ہم تو عورت ہیں اگر مرد پر کوڑے لگیں کوڑوں کی زرب لگائی جائے تو پھر مرد بھی رو پڑیں گے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے گا وہ انسان رو لے گا وہ انسان مرد رویں گے میں تو ایک عورت ہوں میں کیوں بھلا نہ رو ہوں کوڑے کی پٹائی کی وجہ سے مار کی وجہ سے سختی کی وجہ سے تقلید کی وجہ سے میں رویا کرتی تھی میں رو رہی تھی پھر جلاگ نے پوچھا ذرا یہ بھی تو بتا دے تم روتے روتے ہسنا کیوں شروع کر دی تم ہسی کیوں کہنے لگی کہ اللہ اللہ وہ یہ بات اس خنیز کی اگر تمہارے دل میں جگہ ہے تو اس کو دل کے کانوں سے سننا اور اس کو جگہ دینا اور اس کو عملی جامعہ پہنانا اگر تم اس کو عملی جامعہ پہناو گے اور اس خنیز کی بات کو اگر تم گانٹ باندھ کر کے گراہ باندھ کر کے رکھ لوگے تو تم کبھی جہنمی نہیں بن سکتے جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے جہنم کی آگ تمہیں تمہیں جلائے گی نہیں جہنم کی انگارت میں تمہارا کچھ تمہارا کچھ نہیں بگاہ سکے گی لیکن اللہ تمہیں اس کو سننا پڑے گا اس کو عملی جامعہ پہنانا پڑے گا وہ خاتمہ بول پڑتی ہے کہ میں روتے روتے اس لیے ہسی میں اس لیے مسکرانے لگی اس لیے میں ہسنا شروع کر دی کہ میں ایک پل کے لیے وہ بھی چیک کرنے کے گرس سے بستر پر لیٹھی تھی پھلوں کی چیز پر پھلوں کے بستر پر میں ایک منٹ ایک لمحے کے لیے چند لمحوں کے لیے میں بستر پر پھلوں کی چیز پر لیٹھی تھی اس کا عذاب یہ ہے کہ ایک منٹ کا عذاب یہ ہے کہ مجھے اتنے کوڑے لگے جو پوری زندگی پھلوں کی سید پر سوتا ہے اس کا کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا اس کو کتنے کوڑے لگے گے حضرت عبراہیم بن ادھم کاپنے لگے اور رب کی مشیعت کو بلانے لگے ساری بادشاہت کو اس نے چھوڑ کر وہ تمام بادشاہت کی چیزیں دولتیں وہ سارے مال کو ورابہ مساکیم میں تقسیم کر دیتے گئے اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ آبادی میں رہنا بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ جنگلوں کے طرح اپنا رکھ کرتے ہیں اور رب کو مناتے رہتے ہیں بادشاہت میں اس نے فقیری کی اس کی زندگی اس خاتمہ نے بدل دی ہے اس نوکرانی نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دی ہے اللہ اکبر ہماری زندگیوں میں ہزاروں مواقع ایسے آتے ہیں جس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں جس سے ہم ہدایت پر کر سکتے ہیں جس سے ہم نصیغت حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہمیں نصیغت ملنے کے بعد بھی ہے ہم اس کو چھوڑ جاتے ہیں اسے ترک کر دیتے ہیں رمضان المبارک کے مہینیات آتے ہیں پھر دیکھو مسجدوں میں برسات کے بینڈکوں کی طرح مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہے جب رمضان المبارک ختم عبادت بھی ختم مساجد بھی ویران مسجدوں کو ویران کر دیتے گے اور تماشوں کو گانوں کو نات گانوں کو تماشوں کو فلم بازیوں کو اور اٹے بازیوں کو چائے گانوں کو لوگ آباد کر دیتے ہیں کیا تمہیں اس کی پرشش نہیں ہونے والی کیا اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا یقیناً تم سے پوچھا جائے گا ارے رب زلجلال کی پکڑ بڑی سخت ہے رب زلجلال نے تمہیں محلت دی گئے تو تم رب سے صحبہ کر لو رب سے معافی طلب کر لو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو رب زلجلال تمہیں معاف کر دے گا اور اگر تم رب زلجلال کی محلت کو بھی محلت نہ جانو محلت سے بھی ہدایت نہ پکڑو تو یاد رکھنا رب کی پکڑ بڑی سخت ہے جب رب زلجلال اپنی گرفت میں لے گا تو پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا تمہیں کوئی تمہیں کوئی نجات نہیں دلと思います اس لئے تمہیں چاہیے کہ رب زلجلال کی بارگاہ میں معافی طلب کرے رب زلجلال کی بارگاہ میں معافی مانگے رب زلجلال کی بارگاہ میں توبہ کرے اسی میں بھلائی ہے اسی میں کامیابی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرتِ خاجہ حسن بسری کا نام سنائے آپ نے حضرتِ خاجہ حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ بسرا کی گلیوں میں وہ گھوما کرتے تھے رہا کرتے اور شخی بھی تھے لوگوں کو مال بھی ہوئی ورابہ وساطین ملے اس کی مدد بھی کیا کرتے تھے اس کو کوئی چیز بھی دیا کرتے تھے دولت بھی دیا کرتے تھے لیکن ایک دن ہوا کیا بسرا کی گلیوں میں بھوم رہے تھے بسرا کی گلیوں میں وہ ٹہل رہے تھے تو اچانک ایک عورت آتی ہے ایک خاتون آتی ہے بڑا حسین تھی بڑا خوبصورت تھی خاجہ حسن بسری کی نظر اس پر پڑی اس عورت پر خاجہ حسن بسری کی نظر پڑی تو خاجہ حسن بسری نے کہا کہ یہ عورت کتنا حسین ہے کتنا خوبصورت ہے اور اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں جب اس طرح آنکھ کی بات کی آرو خاجہ حسن بسری نے اس عورت سے کہا تمہاری آنکھیں بڑی اچھی ہیں تم خوبصورت بڑی ہو جب اس طرح کی باتیں کہیں خاجہ حسن بسری نے تو اس عورت نے کہا ذرا ٹھیرو رکو میں اچھی لگتی ہوں میری آنکھیں اچھی لگتی گئے میرا چلنا اچھا لگتا ہے تو ٹھیرو ذرا رکو یہی وہ خاتمہ وہ خاتون وہ عورت اپنے کنیز کو لیتی گئے اور لے کر گھڑ کے اندر داخل ہوتی گئے اور اپنے کنیز سے کہتی گئے ایک چھوڑی لاؤ چھوڑی لائیا گیا اور وہ عورت وہ خاتون اپنی آنکھوں کو دونوں آنکھوں کو چھوڑی کی نوک پر رکھا چھوڑی کی نوک آنکھوں پر رکھا اور رکھ کر کے دونوں آنکھوں کو نکال کر تشت میں رکھا اور اپنی کنیز سے کہنے لگی کہ جاؤ باہر ایک جوان نوجوان کھڑا ہے میری آنکھوں کی اس نے تاریف کی تھی اسے میری آنکھیں اچھی لگی تھی میری آنکھیں اس کو بھا گئی تھی میری آنکھیں اسے پیاری لگ رہی تھی اپنی کنیز سے کہتی گئے جاؤ وہ جوان سے میری آنکھیں دے دو وہ تشت کو لے کر کے آتی گئے اس کے اوپر کپڑا لگا ہے ایک خط کے ٹکڑے لکھے ہوئے ہیں اور قریب پہنچتے گئے وہ کنیز کہنے لگے کہنے لگتی گئے نوجوان تیرے لیے پیغام ہے کہا کیا پیغام ہے کہنے لگی کہ پیغام یہ ہے کہ جس عورت کے تم نے آنکھوں کی تاریف کی تھی اس نے تجھے کوئی پیغام دی ہے کہنے لگے کیا پیغام ہے میرے لیے کیا پیغام ہے کہنے لگے کہنے لگتی ہے پیغام یہ ہے تش کو اٹھاؤ اور تمہیں وہ پیغام مل جائے گا خاجہ حسن بسری کپڑے ہاتھ آتے گئے پردے ہاتھ آتے گئے تو کیا دیکھتے گئے کہ خط کے ایک چکڑے لکھے ہوئے ہیں اور اس چکڑے میں اس خط میں کیا لکھا تھا کہا مجھے یہ گوارہ نہیں کہ میری آنکھوں کی وجہ پہ ایک نوجوان گمراہ ہو جائے مجھے یہ گوارہ نہیں ایسی آنکھیں نہیں چاہیے ایسی آنکھوں کی مجھے ضرورت نہیں جس آنکھ کی وجہ سے جس حسن کی وجہ سے ایک چھوان گمراہ ہو جائے ایسے حسن کی ضرورت نہیں ایسے آنکھوں کی ضرورت نہیں وہ خط کے ٹکڑے پر یہ چند جملے لکھے تھے اور کہنے لگے کہنے لگتی گئے وہ کنیز بولتی گئے کہ تمہیں آنکھیں پسند تھی نا یہ لو یہ آنکھیں تمہارے حوالے کر دی گئی اللہ ہوا کبار رات ہو گئی پوری رات خاجہ حسن بزری کمبل کمبل کو اوڑ کر چادر اوڑ کر روتے رہے داڑی پکڑ کے روتے رہے توبہ کرتے رہے استقفار کرتے رہے صبح ہوئی تو ہاپتے کھاپتے پہنچے اس کے دربازے پر کہ جا کے معافی مانگلو مجھ سے معافی اطلب کر لوں معافی مانگلو شاید معاف کر دے وہ تو ربی صلی اللہ علیہ بھی معاف کر دے گا جب وہ آنا چاہا وہاں پر پہنچا تو کیا معلوم ہوا اس کے گھر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک جنازہ نکل رہا ہے ایک جنازہ بسرہ کی گلیوں سے جا رہا ہے خاجہ حسن بسری کی نظر پڑی انہیں جانے والوں سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے کس کا جنازہ ہے کون ہے یہ لوگ کہنے لگے کہ خاتون تھی ایک نوجوان اس کی آنکھوں پر بھوم ہو گیا تھا اس کی آنکھوں کے حسن میں بھوم ہو گیا تھا تو اس عورت میں اس نوجوان کو ہدایت دینے کے لیے جہنم سے بچانے کے لیے اپنی آنکھوں کو نچھا کر دی گئے یہ عورت ہے یہ وہ عورت ہے روتے رہے خوب روئے پھوٹ کر کے جی کھول کے رویا جی بھڑ کے رویا کلیجہ ہٹ گیا توبہ کیے رب کی بارگاہ میں گر گر آئے معافی طلب کی آنکھ لگی رات کو تو کیا دیکھا وہ عورت خواب میں آئی کہنے لگی جب یہ خواب میں دیکھے تو خاجہ حسن بسری کہنے لگے میرے لیے کچھ نصیحت ہے مجھے معاف کرنے کہنے لگے تیرے لیے تیرے لیے ایک نصیحت ہے کہ اللہ کو راضی کرنے اللہ سے معافی مانگو اللہ سے معافی مانگو اسی میں کامیابی ہے اسی میں بھلائی ہے اور سچی بات یہی ہے اگر تم کچھ بننا چاہتے ہو رب کو راضی کرنا چاہتے ہو رب کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو رب کو راضی کرنا چاہتے ہو جہنم سے بچ کر جنت میں جانا چاہتے ہو تو توبہ کرو توبہ توبہ کرو استقفار کرو مسجدوں کو آباد کرو نماندے پڑھو رات میں اٹھ اٹھ کر کے رب کو راضی کرو جب ساری دنیا سو چکی ہوگی جب سب سو رہے ہوں گے تم اٹھو رب کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ رب کو راضی کر لو رب سے معافی مانگو چکے نہیں جب رب کو راضی کرنا ہو تو رات میں اٹھو تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی تمہیں نہیں دیکھے گا تمہیں کوئی نہیں دیکھتا کہ تم کیا کر رہے ہو اٹھو رب کی بانگا میروہ گر گر آؤ معافی مانگو اللہ غفر الرحیم ہے تمہیں بخش لے گا تجھے معاف کر لے گا